اگر آپ بھی اس روٹکے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں ناریل کا پانی ہفتے میں ایک بار نہار مو پی لیا کرو چہرے سمیت پورا بدن گورا ہو جائے گا ذہنی دباؤ دل اور دماغ کی کمزوری کا سبب بنتا ہے پریشانی میدے کو اور غم پھیپڑوں کو کمزور کرتا ہے ہمیشہ کے لیے خانسی سے نجات چاہتے ہو تو شہد میں کالی میرچ ڈال کر چاٹ لو ہر کام کو درست ٹائم پر سرانجام دینا بہترین حکمت ہے تین لہسن کے ٹکڑے ڈیڑھ کپ پانی کے اندر ڈال کر اُبال لو جب ایک کپ رہ جائے تو یہ دن میں دو مرتبہ کا ہوا پورا ہفتہ پیئے ہر طرح کے برے انفیکشن کا خاتمہ ہو جائے گا خالی پیٹ ادرک کا رس پینے سے نوے سال کی عمر میں چہرہ جوان نظر آئے گا بلی جس گھر کے اندر بچے پیدا کر دے اس گھر میں بہت جلد رزق کی فراوانی ہو جائے گی اور رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی نظرہ زکام دور کرنے کے لیے بھونے ہوئے چنے چھلکے کے ساتھ ایک موٹھی روزانہ رات کے وقت کھاؤ اور ایک گھنٹے تک پانی نہ پیو رات کو سوتے وقت کوئی ڈرتا ہو یا جھٹکے لگتے ہوں یا حفیظو ایک تسبیح اول آخر دور شریف کے ساتھ روزانہ پڑھ لو انشاءاللہ سب مسئلے ختم ہو جائیں گے لال کشمش کے دستانے ایک گلاس پانی میں ڈالو اور صبح کو استعمال کر لو یہ ایک مہینے تک کرنے سے آنکھوں کے گرد حلکے ختم ہو جائیں گے آلو کا ابلہ ہوا پانی بالو میں لگاؤ بال سفید نہیں ہوں گے ایک گلاس پانی میں سونف کے تیل کے چند کترے شامل کر کے کسی بھی وقت پی لیا کرو وہ ٹاپا ختم ہو جائے گا اور دبلے نظر آنے لگو گے پانی پینے کے دوران لیمو چاٹو پیٹ ایک ہفتے میں اندر چلا جاتا ہے چہرے کی جلد کے مسائل ہوں یا چہرہ بیرونک ہو تو گرم پانی سب سے فائدہ مند چیز ہے جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں وہ روزانہ رات کو آدھا کلو دودھ میں چند کترے روکن بادام کے ڈال کر پی جائیں دودھ نیم گرم ہونا چاہیے سفید بال سیاہ ہو جائیں گے گھیا توری کو کاٹ کر چہرے پر مسل دیجئے دو دن میں جھریان غائب ہو جائیں گی چنے کی دال سے ایک ہفتے تک چہرہ دھویں کھانا کھاتے وقت دوسروں کے موں کی طرف مت دیکھیں روٹی کا چھوٹا لکمہ لیں اس کو اچھی طرح چبا کر کھائیں زمین پر بیٹھ کر کھانے کے چند فوائد وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں دماغ پر سکون ہوتا ہے زمین پر بغیر ٹیک لگائے بیٹھنے سے بدن کے مرکزی مسلز مضبوط ہوتے ہیں زمین سے بغیر سہارے کے اٹھنے سے انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی ہاف وائل انڈا کھانے سے نید کم آتی ہے جو اپنے ہاتھ کے ناخن موں سے کٹتا ہے اس گھر میں منحوسیت چھا جاتی ہے اور رزق کی کمی کر دی جاتی ہے امرود کھانے سے ڈپریشن دور رہتا ہے بال سیاہ کرنے کے لیے کلونجی استعمال کریں سورطلو ہونے سے قبل جاگ جایا کرو بہت سے کام سمر جائیں گے اور وقت احصہ چلے گا کام کے دوران لیمو چاٹ لینے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے زیادہ پانی پینے سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے موٹی عورتیں چائے بناتے وقت اس میں ادرک کا ٹکڑا اور دارتینی ڈال کر ہلکی آنج پر پکائیں جب پانی تھوڑا رہ جائے پھر اس کو چھان کر استعمال کر لیں اس کے استعمال سے پیٹ اندر جانے لگے گا اور وزن کم ہو جائے گا پودوں اور درختوں کے پاس رہنے والا بندہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا صبح نہار پیٹ پھلوں کا رس پینے سے بندے کے گردے ہمیشہ توانار رہتے ہیں جن کے کانوں میں بار بار کھجلی ہوتی ہو ان کو تھنڈی چیزیں استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے بالوں کے مو کی طرف سے تھوڑے تھوڑے بال کارتے رہیں بال لمبے ہوتے جائیں گے سونف والا پانی استعمال کرنے سے میدے کی گرمی سے جان چھوڑ جاتی ہے بہت زیادہ استعمال کرنے سے بندہ ڈپریشن کے مرض سے بچا رہتا ہے آلو بخارے کا شربت پیو جگر کی صفائی ہوگی گھر میں خوشی کا موقع ہے پرندوں کو دانہ ضرور ڈالیں آپ کی خوشی زیادہ دیر تک رہے گی ہر تین دن بعد چینی کو پیس کر انڈے کی صفیدی میں ملا کر لگا لیا کرو جھوریاں غائب ہوں گی ایک ریسرچ کے مطابق ماں کی آواز سننے سے ذہنی ٹینشن اور ڈپریشن ختم ہوتا ہے اکثر لوگوں کو دودھ سے الرجی کی بیماری ہوتی ہے کیونکہ ان کو دودھ حضم نہیں ہو پاتا اس صورت میں اس کا متبادل گائے کا دودھ موجود ہے گائے کا دودھ چہرے کا رنگ نکھار دیتا ہے سر میں پیاز کا رس ڈالنے سے سر کی جوہوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور جو بیماری سے بال جھڑتے ہیں وہ دوبارہ اگنے لگتے ہیں کیلہ کھانے کے فوری بعد پانی مت پیئیں اس سے بلغم پیدا ہوگی نیہار پیٹ انڈے کی سفیدی کھانے سے شگر کی بیماری دور ہوتی ہے زخم پر نیم کا رس ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتی ہیں برف کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہوگا اگر آپ کے بال جھڑنے لگے ہیں تو پانی میں دو چیزیں ملا کر سر پر لگائیں چند دنوں میں بال آنے لگیں گے ادرک کے پانی میں بادام اور لیمو کا رس ڈال کر سر پر لگاؤ کھانے سے قبل ایک چھوٹی علاچی کا دانہ موں میں ڈال لو پیٹ کا درد اور بدحضمی نہیں ہوگی جن کو زیادہ غصہ آئے وہ دو کیلے کھائیں بھینس کا دودھ استعمال کرنے سے بدن موٹا ہوتا ہے حلدی بدن کے درد کو دور کرتی ہے جو عورتیں ڈھیلے کپڑے پہنتی ہیں وہ زیادہ صحت مند نظر آتی ہیں جن گھروں میں سبز رنگ کے پردے لگے ہوں وہاں سے نحوست دور ہوتی ہے گرمی دانوں پر کوئی سا بھی لوشن لگا لو گرمی دانیں ختم ہو جائیں گے کریلے کا سالن ہفتے میں دو بار کھاؤ موٹاپا دور ہو جاتا ہے قدو کے چھلکے چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں فالسے کے استعمال سے میدہ گرم نہیں ہوگا اپنے پورے بدن کو خوبصورت رکھنے کے لیے پھٹکڑی کا مساج کریں گردے کے مریضوں کو کیلے کے استعمال سے بچنا چاہیے رات کے وقت ہریڑ کا مربع دو عدد کھا کر سونے سے جوڑوں کے درد سے نجات مل جاتی ہے گرم دودھ کے بعد پانی استعمال کرنے سے خانسی کی بیماری ہو سکتی ہے تسبیح پڑھتے ہوئے اگر تسبیح ہاتھ سے گر جائے تو سمجھ جاؤ تمہیں بہت جالد دولت ملنے والی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ